موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں مدے کی بات آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جائے جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے دیش میں سیاسی پارا بھی چڑھتا جا رہا ہے کانگریس نے آج اپنے گھوشنا پتر کا اعلان کرتے ہوئے دیش کے غریب یوبا اور کسانوں کو لبھانے کی کوشش کے راہل گاندھی نے دیش کی اصلی سمسیاؤں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جن آواز پتر لوگوں کے سجھاو کے بعد تیار کیا گیا ہے اور آج اسی مدے پر کریں گے چرچہ کیونکہ بی جے پی نے اس گھوشنا پتر کو خطرناک بتایا ہے آخر کیوں ایسا کہا اس پر کریں گے چرچہ مدے کی بات میں یعنی وعدوں پر وار میں تو ویسے تو نیتاؤں اور راج نیتک دلوں کے وعدوں اور دعووں پر سے جنتہ کا بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی راج نیتک دل ہر چناف کے پہلے جنتہ کے سامنے لبھاونے وعدوں کی تھالی پروستے ہیں جس میں ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش ہوتی ہے کانگریس نے بھی جن آواز کے ذریعے دیش کے پرمک ووٹ بینکوں کو اپنی طرف لانے کے لیے کئی بڑے وعدے کیے ہیں جن کے ذریعے کانگریس ایک بار پھر ستہ میں آنے کی کوشش کر رہی ہے اس جن آواز میں کانگریس نے ان بادوں کو پرمکتہ سے شامل کیا ہے جس مورچے پر بی جے پی اب کمزور نظر آ رہی ہے ایک رپورٹ کانگریس نے جاری کیا گھوشنا پتھر جن آواز میں کیے بڑے وعدے غریب کسان اور یواؤں کو لبھایا ہر طبقے کو خوش کرنے کی کوشش بڑا سبھا کیا جن آواز سے ملے گی جیت لوگ سبھا چناف کی جنگ جیتنے کے لیے کانگریس نے اپنا گھوشنا پتھر جاری کر دیا امید کے مطابق ہے کانگریس کے اس گھوشنا پتھر یعنی جن آواز میں دیش کی جنتہ سے کئی بڑے وعدے کیے گئے مینفیسٹو کمیٹی کے چیئرمین پیچ دمرم نے کہا کہ گھوشنا پتھر میں سماج کے ہر برگ کا دھیان رکھا گیا ہے اس بار سب سے بڑا مدہ بے روزگاری ہے موڈی سرکار کے کارکال میں چار کروڑ ستر لاکھ لوگوں کی نوکریاں گئیں گھوشنا پتھر تیار کرنے کے لیے پورے دیش سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سو جھاو آئے تھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس گھوشنا پتھر کی خاص باتیں کیا ہیں کیسے بنا جن آواز گھوشنا پتھر تیار کرنے کے لیے کانگریس نے ایک سمیتی بنائی پور ووویت منتری پیچ دمرم کی ادھکشتہ میں سمیتی بنائی گئی تھی کانگریس نے گھوشنا پتھر کو جن آواز نام دیا اسے بنانے کے لیے بیس اپ سمیتیاں بھی بنائی گئیں دیش بھر میں ایک سو اکیس جگہوں پر لوگوں سے چرچہ ہوئی اس گھوشنا پتھر میں ہر برگ کو تبجھو دینے کی کوشش کی گئے مکھے مقصد دیش میں نئی نوکریہ لانا ہے مانیفیسٹو میں پانچ بڑے آئیڈیا ہیں ہمارا ہاتھ کا سمبل ہے اور پانچ ہمارے مین تھیمز ہیں سب سے پہلا تھیم نیائے کا تھیم پردان منتری نے کہا کہ پندرہ لاکھ روپے ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اور وہ جھوٹ تھا پورا دیش جانتا ہے کہ وہ جھوٹ تھا ہم نے ان کی بات پکڑی اور میں نے مانیفیسٹو کمیٹی سے پوچھا اور کہا کہ سچائی نکال کے ہمیں دیجئے ہندوستان کے گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں سچ مچ ہندوستان کی سرکار کتنا پیسہ ڈال سکتی ہے اور ایک نمبر دیا انہوں نے مجھے بہتر ہزار روپے ہر سا گریبی پروار بہتر ہزار اور چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کانگریس اور راہل گاندھی کے پٹھارے سے کون کون سے بادے نکلے جن کے سہارے پارٹی دو ہزار انیس کے اس مہا سمر کو جیتنے کی قواعد کر رہی ہے کانگریس کے بڑے بادے کرزدار کسانوں پر درج نہیں ہوگا کیس غریبی پروار بہتر ہزار کانگریس نے غریبوں کے لیے نیا نعرہ دیا یعنی ہر سال غریبوں کو بہتر ہزار روپے دینے کا بادہ ہے اکتیس مارچ دوہزار بیس تک بائیس لاکھ سرکاری نوکری دینے کا بادہ گرام پنچائتوں میں دس لاکھ نوکریوں دینے کا بادہ تین سال تک یواؤں کو کاروبار کے لیے منظوری ضروری نہیں کسانوں کے لیے الگ سے بنائیں گے بجٹ کرز نہیں چکا پانے والے کسانوں پر آپرادھک معاملہ نہیں بلکہ سبل معاملہ درج ہوگا منریگا میں سو کی جگہ ایک سو پچاس دن ملے گا روزگار شکشہ پر جی ڈی پی کا چھائی فیصدی خرچ ہوگا سواسکت شکر میں لائیں گے نئی یوجنا غریبوں کو ملے گی ہائی کوالیٹی اسپتال کی سبیدھا جی ایسٹی کو ہٹا کر سرل ٹیکس پرنالی لائیں گے سب سے بڑے دو مددے ہیں روزگار اور کسان دیش میں یوان کو روزگار نہیں مل رہا ہے نریندر موڈی نے دو کروڑ کی بات کی جھوٹ میں نے اس معاملے میں بھی مینی فیسٹو کمیٹی سے کہا مجھے آپ سچائی بتائیے سچائی کیا ہے دو کروڑ نہیں کیا جا سکتے تو آپ مجھے بتائیے سچائی کیا ہے میں سچائی بولنا چاہتا ہوں اور سچائی بڑی کلیر ہے بائیس لاک سرکاری روزگار کھالی پڑے ہیں ان کو کانگریس پارٹی مارچ دو ہزار بیس تک بھر کے دے دے گی دس لاک دس لاک یوان کو گرام پنچائتوں میں روزگار دیا جا سکتا ہے ان دس لاک یوان کو کانگریس پارٹی گرام پنچائتوں میں روزگار دے دی کسانوں کے لیے ہم نے دو چیزیں بڑی چیزیں سوچی ایک کہ ایک سپرٹ کسان بجٹ ہونا چاہیے جیسے ریلوے بجٹ ہوتا تھا کسانوں کا ایک سپرٹ بجٹ ہونا چاہیے ہندوستان کے کسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے اس کی ایم ایس پی کتنی بڑھائی جائے گی سب اس کے سامنے ہونا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے پردھان منتری نرندر موڈی پر تنز کستے ہوئے راہل نے کہا کہ گھوشنا پتر میں کیول ایک وقتی نہیں بلکہ دیش کے ہر آدمی کے وچار شامل کیے گئے ہیں راہل نے کہا کہ گھوشنا پتر میں نئی نوکریوں کے افسر پیدا کرنے اور کسانوں کے لیے یوجنائے شامل ہیں کانگریس نے رافل ڈیل کی جانچ کی بات بھی گھوشنا پتر میں شامل کی ہے اس دوران ہندو آتنک کی بات اٹھاتے ہوئے بی جے پی کے آرپوں سے جڑے سوال پر راہل نے کہا کہ ہم سب ہی ہندو ہیں پردیش کو روزگار کی ضرورت ہے اور کسان کو خوشحالی کی ضرورت کل ملاکر کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر کی تھالی میں ہر برگ کے لیے کچھ نہ کچھ شامل کیا ہے لیکن سب سے زیادہ فوکس کسان غریب اور یوہ ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ تینوں ہی سب سے بڑے ووٹ بینک مانے جاتے ہیں لہذا کانگریس نے اپنی اور سے برمہ سر چل دیا ہے جس کا توڑ لانا بی جے پی کے لیے بڑی چنوٹی ہوگی آخر بی جے پی کرز مافی کے بعدے سے تین راجیوں میں ہار سے جلی بیٹھی ہے اس پر کانگریس کی یہ وعدوں کی سرجیکل سٹرائک بڑی بھاری پڑ سکتی ہے بیور ریپورٹ پترکہ ٹی وی چلے تو یہ پہلی ریپورٹ آپ نے یہ دیکھی کہ کانگریس نے کون کون سے گھوشنائے کی ہیں کون کون سے وعدے کی ہیں دیش کی جنتہ سے اور اس سے اندازہ لگ گیا ہوگا آپ کو کہ غریب کسان اور یواؤں کو لبھانے کی پوری کوشش کانگریس نے کی ہے لیکن اپنے اسی گھوشنہ پتر میں ایک طرف غریبوں یواؤں اور کسانوں کو کانگریس نے جہاں لبھانے کی کوشش کی ہے وہیں وہیں دوسری طرف دھیرے سے اپنے پرمپراغت ووٹ بینک اور علپ سنکھکوں کو لبھانے کے لیے دیش دروح جیسے قانون ختم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے کانگریس نے گھوشنہ پتر کے تیسوے پوائنٹ میں کہا ہے کہ پرانے اور غیر ضروری قانونوں کو یا تو ختم کر دیا جائے گا یا پھر اس میں سنشودھن کیا جائے گا کانگریس کے اس گھوشنہ پتر کو بی جے پی نے دیش کے لیے خطرناک بتایا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کانگریس کی سرکار بنی تو وہ کون کون سے قانون ختم کر سکتی ہے کانونوں کو لے کر نو بڑے وائے دے ناغرکوں دوارہ سامانتہ اُلنگھن کیے جانے والے کانونوں کو غیر اپرادھک بنا کر دیوانی کانونوں کے دائرے میں لانا مانہانی بھارتی اپرادھک سہیتہ کی دھارہ 499 کو ہٹا کر مانہانی کو ایک دیوانی اپراد بنائیں گے دیش دروح بھارتی دنڈ سہیتہ کی دھارہ 124 اے جو کی دیش دروح کے اپراد کو پریبھاشت کرتی ہے جس کا کی دو روپیوگ ہوا اور بعد میں نئے کانون بن جانے سے اس کی مہتہ بھی سماپت ہو گئی ہے اسے ختم کیا جائے گا مانوہ دکار ان کانونوں کو سنچودھت کریں گے جو بینا سنوائی کے ویکتی کو گرفتار اور جیل میں ڈال کر سمویدھان کی آتما کے ساتھ ساتھ انتراشتری مانوہ دکار مانکوں سمیلنوں کا بھی اللنگھن کرتے ہیں تھرڈ ڈگری حراست اور پوچھتاج کے دوران تھرڈ ڈگری طریقوں کا اپیوگ کرنے اور اتیاچار کرورتہ یا عام پولیس زیادتیوں کے ماملوں کو روکنے کے لیے اتیاچار نیرودھاک کانون بنائیں گے افسپا سشستر بلوں ادھینیم 1958 میں سے یون ہنسا غائب کر دینا اور یادنا کے ماملوں میں پرتیرکشہ جیسے مدوں کو ہٹایا جائے گا تاکہ سرکشہ بلوں اور ناغریکوں کے بیچ سنتولن بنا رہے کوئی بھی جانچ ایجنسی جس کے پاس تلاشی لینے زبط کرنے پوچھتاج کرنے اور گرفتار کرنے کی شکتیاں ہیں وہ سبھی بھارتی دنڈ سہتہ بھارتی ساکش ادھینیم اور سمویدھان کے ادھین ہوں گے اس کے لیے کانگریس کانونوں میں اوشک سنچودھن کرے گی آپرادھیک پرکریہ سہتہ اور سمبندھت کانونوں کو اس دھانت کے تحت سنچودھت کرنا ہے کی زمانت ایک نیم ہے اور جیل اپواد پرشاسنے کے سطر پر کانگریس وعدہ کرتی ہے کہ تین سال یا کم کی سزا والے اپرادھوں میں وچارہ دھین قیدیوں اور حوالاتیوں جنہوں نے تین مہینے یا اس سے ادھک کی جیل کی سزا کاٹ لی ہے ان کو تورنت رہا کیا جائے سبھی حوالاتیوں اور وچارہ دھین قیدیوں جو تین سال سے سات سال کے کاراباز کی سزا بھکتنے والے اپرادھ میں جیل میں بندھ ہیں اور جنہوں نے چھ مہینوں سے ادھک جیل میں بطائے ہوں انہیں تورنت رہا کیا جائے اس کے ساتھ ہی کانگریس نے اپنے خوشنا پتر میں رافیل سمیت موڈی سرکار دورہ کیے گئے سبھی سودوں کی جانچ کرانے کی بھی خوشنا کی ہے بی جے پی نے کانگریس کے خوشنا پتر کو دھراشائی کرنے کے لیے اب دیش درو کا کانون ختم کرنے کی بات کو مددہ بنا لیا ہے راشتر کی ایکتہ کے خلاف جاتے ہیں اور جو کانگریس پارٹی اور وشیش روپ سے گاندی پریوار کی نیرو گاندی پریوار کی ایتی ہاسک بھول تھی جمہو کاشمیر کے سممند میں جس کے لیے دیش کبھی ان کو ماف نہیں کر سکتا اس اجنڈا کو اور آگے خطرناک روپ سے بڑھانے کا پریاس کرتے ہیں اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا کانگریس کا یہ دعاو صحیح لگتا ہے یا پھر اس پر الٹا پڑ جاتا ہے بیورو ریپورٹ پترکہ ٹی وی تو کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے اس گھوشنا پتر پر دھماستان چھڑ گیا اور پہلے پارٹ میں جہاں بڑی اچھی اچھی باتیں لگی دیش کی جنتہ کو وہیں بی جے پی نے جب پوسٹ مارٹم کیا تو اس میں سے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس پر ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس کی وعدوں پر سوال اٹھنے لگتے ہیں اور مدے کی بعد میں آج اسی پر چرچہ کریں گے کچھ خاص میں امان ہمارا ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارا ساتھ ہیں بی جے پی کے اور سے پروکتہ نرندر شیواجی پٹھیل نرندر جی بہت سفاگہ تھے آپ کا فیروز صدیقی صاحبے ہمارا ساتھ میں کانگریس کی اور سے فیروز بھائی آپ کا بہت سفاگہ تھے اور ہمارے برشت سہی ہوگی شیلیندر ترواری صاحب ہمارا ساتھ میں سر آپ کا بہت سفاگہ تھے سب سے پہلے فیروز بھائی بہتر ہزار کا وعدہ ایسا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اب اس میں نرند بھائی کی گلتی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی گلتی نہیں ہے انہوں نے تو جملے باز دیکھے آئے ایک گھوشنا ویر دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں کے جو مکھ منتری تھے شیوراجی اتیس ہزار گھوشنائیں کر کے چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ تھے جو پندرہ لاکھ دیں گے کالا دھن لائیں گے ہر روج ایک نئی بات کرتے ہیں وہ تو ان کو ان کے دماغ میں کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے کوئی وزن نہیں ہے دیش کا پورا چناؤ اب جو ہے ووٹنگ ڈالنے میں پہلے چرانکی مشکل سے آٹھ دس دن ہے لیکن آپ کو ایک روڈ میپ نہیں نظر آرہا بھارتی جنتہ پارٹی کا کی روڈ میپ کیا ہے اس دیش کے لیے ان کا کوئی آپ کو کہیں کوئی روڈ میپ نہیں دکھ رہا جتنے انہوں نے اپنا مینی فیسٹو میں وائدے کیے تھے ان میں سے بیس پرسنٹ مجھے کسانوں کے مینی فیسٹو کی ابھی ذمہ داری ملی تھی اس کے پوائنٹس نکالنے کے لیے تو بیس پرسنٹ انہوں نے پورے نہیں کیے ان کی یہ استطیق ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو تو یہ ایسی چیزیں لگتی ہیں ہم نے تو کہا نا کہ ہم نے تو ہماری پوری ٹیم بٹھائی ہے اس کو بقاعدہ ادھیان کیا ہے ادھیان کرنے کے بعد ہم نے یہ ساری چیزوں کی گھوشنائی کیے اپنے مینی فیسٹوں میں آپ بتاؤ ہمارا کون سا مینی فیسٹ ہوتا آج تک ہم لوگوں کو اتنی بار جنتہ نے آشروات دیا ہے کانگریس کی سرکاروں کو کچھ ہی بندو ہوتے ہیں جو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ لوگتانترک دیش ہے بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن زیادہ تر تو ہم لوگ پنچانوے سنتیانوے پرسنٹ ہمارے مینی فیسٹوں کے بندو جو ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں ابھی مینی پہ اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا تو آسمان پہ دیکھ رہی ہے یہ اس کی پریشانی ہے ہماری کانگریس کی پریشانی نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی سوچ نہیں سکتی وہ کانگریس کر کے گجر جاتے ہیں نرین جی یہ دیکھئے کرز مافی کے جلے آپ بیٹھیں تین راجیوں میں ہار کا سبق لے کر کے ایسے میں یہ تو نہیں کہ بہتر ہزار کی بات سن کر اب آپ کو ایسا لگ رہا کہ کانگریس نے کہیں وعدوں کی سرجکل سٹریک تو نہیں دیکھئے دیپیش جی مدی پردیس کی جنتہ تو اتنی جلی ہوئی بیٹھی ہے اور اس گھوشنا پتر جو کانگریس کا اس کو میں دیکھ رہا تھا اس کا پہلا باگ کی جھوٹ ہے اس میں راہل گاندی جی نے کہا کہ میں جو بادہ کرتا ہوں اس کو توڑتا نہیں ہوں اور ہم مدی پردیس کے نوازی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ راہل گاندی جی بادہ کر کے کہتے ہیں کہ دس دن میں یا تو کرج مافی ہو جائے گی انتہ مکمندری کو بدل دیے جائے گا ان کے بعد کے مطابق کرج مافی تو ہوئی نہیں یادی انہیں دس دن کے انتہ مکمندری بدلنا تھا تو اب سو دن سے اوپر ہوگا ہے نا نا وہ کہہ رہے ہیں انہیں اپنے پیش کر دی آپ کے منتریوں آپ کے پور منتریوں اور ودایکوں کو لسٹ دے کر کے آئے کہ سب چیک کر لیجی اتنے کسانوں کا کرج مافی ہوگی ہے دیپیش جی یہ تو ایک سامن گڑت کی بات ہے کہ پچاس ہزار کڑور روپے کے کرج ماف ہونے ہیں اس میں سے کل انہوں نے دس پرتیشت کا پرابدان کیا بجٹ میں فروری میں پہچار کڑور کا کیبل اور ابھی تک جو بینکوں میں پہنچے ہیں وہ کیبل تیرہ سو کڑور پہنچے ہیں جو کل دو یا تین پرتیشت ہوتے ہیں تو جو تین پرتیشت کیبل پیسہ بھیج کر یہ کہنے ہم نے کڑج مافی کر دی بادے کو نبادیا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ تو کچھ ہو نہیں سکتا یہ کہہ رہا ہے سوچی دے رہا ہے لیکن وہ پیسہ ٹھیک ہے کیندر والے گوشنہ پتر پر گوشنہ پتر میں میں نے کہا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے گریبوں کو باتتر ہزار دے رہے ہیں آپ نے پندر لاکھ کی بات پہی تھی یہ کیول اس طرح ہے کہ سب نے دکھانے والی بات ہے جب یہ کرج مافی نہیں کر پائے باتتر جائے تو کہاں سے دیں گے یہ بتانے کے لیے تیار نہیں پیسہ آئے گا کہاں سے پیسہ جب آئے گا نہیں جب جو لگ بک تین لاکھ ساٹھ ہزار کڑور روپے چاہیے اس یوزنہ کے لابن دینے کے لیے جب وہ آئے گا نہیں تو کھاس جائے گا اچھا اس کا عارت یہ ہے کہ اسی پردیشت کے اوپر یا تو ٹیکس بڑھے گا اسی پردیشت سے ٹیکس بسولہ جائے گا تب بیس پرسنٹ کو دیا جائے گا آپ نوکری نہیں دے پائے ایک سال میں بائیس لاکھ نوکریوں کیوں وہ وعدہ کر رہا ہے دی پیجی پد خالی پڑھے ہیں پردان منتری مدرہ یوزنہ کے تحت سولہ کڑور لوگوں کو دیا گیا ہے سوروزگار دیا گیا ہے جب سولہ کڑور لوگوں کو پردان منتری مدرہ یوزنہ کے تحت رین پرابت ہوا ہے انہوں نے اپنے روزگار اپنے سوروزگار شروع کی ہیں تو نشید روپ سے اتنے لوگوں کو روزگار بھی ملا ہوگا انہوں نے ایک دو دو لوگ بھی اپنے لگائے ہوگا آکڑے یہ بتا رہے کہ 45 سال میں سب سے زیادہ بیروزگاری اس وقت ہے دیشنے یہ کے والے کانگریس نے بھرم پہ لانے جس میں کی پنجین ہوتا ہے اس میں لاکھوں لوگوں کے پنجین ہوئے ہیں جن کو روزگار ملے ہیں تو یہ کہاں سے ہوئے روزگار ملا ہو تب ہی تو پنجین ہوئے ایک کانگریس ایک ڈیرٹیب بنانا کی کوشز کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیرٹیب ہے کہیں سپل ہو نہیں سکتا کیونکہ بیروزگاری ہوتی تو اسنٹوس ہوتا کہیں ہمیں دکھتا ہے یہ کانگریس جیٹلی جی کی بات آپ نے پکڑ لے کہ بیروزگاری ہوتی تو اسنٹوس ہمارے نیتہ انہوں نے جو بات کہی ہے دکھ بھی رہا ہے نا ہوتا تو کئی اسنٹوس دکھتا ہے ہمیں اسنٹوس ہے کانگریس ہی بہت دن سے چونکہ ستہ سے بہار ہیں ان میں اسنٹوس ہونا سوابہ بیٹھا ہے نریند بھائی کسانوں کے کرزیں معاف نہیں ہوتے تو ان میں بھی اسنٹوس ہوتا ہے آپ کے ساتھ دکھنا چاہیے روڑوں پہ دکھنا چاہیے کسان کرج معافی سے اتنے پریسان بینکوں کے نوٹس جا رہا ہے اور بینکوں کے نوٹس سے کسان لوگ آج متیا کر رہے ہیں یہ ریکارڈ میں آ چکا ہے چلی ایک لائن میں آج کے گھوشنا پتر پر پہلے آج کے جو ایک دیپیس جی اور میں اپنی بات کہوں کہ جو بھاری جنتہ پارٹی نے کانگریس پار اوپ لگا ہے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ کانگریس نے اپرادیوں اور الگاب بادیوں سے بچار ممبرز کر کے تیار کیا ہے پورا کا پورا گھوشنا پتر دیکھئے پہلے جو بڑی گھوشنا ہے یواؤں کے لئے کسانوں کے لئے غریبوں کے لئے اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہے بلکل یہ کہاں گھوشنا ہے کاغ جی گھوشنا ہے جیسے مدھ پردیس میں انہوں نے گھوشنا کی تھی کسانوں کا کرج معاف ہوگا کہاں دو یا تین پرتیشت کسانوں کا کرج معاف ہوا ہے اسی طرح سے یہ کوئی گھوشنا بھی لائیں گے کہاں دو اور تین پرتیشت جنتہ اس کو مان لے اس سے زیادہ نہیں ہونے ایک کمنٹ پہلے آپ کا جو پارٹ اے ہے ہمارا کی یہ جو بڑی گھوشنا ہے کہ یہ راول گاندھی آیا ہے بڑے انہوں نے بے باکی سے اپنا گھوشنا پتر بھی رکھا بتایا ہے کہ ہم نے اتنے سمیتیاں بنائی تھی اتنے لوگوں سے چرچا کہ اتنے شہروں میں گائے اور کافی ریسرچ کے بعد یہ گھوشنا پتر تو پہلے نظر میں آپ کو گھوشنا پتر کیا سا لگ دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھوشنا پتر کو اگر ہم سارے پہلے اس سے دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایک مجبود گھوشنا پتر ہے اس کو آپ بی جے پی کی نظر سے پوچھیں گے تو بی جے پی ہمیسہ کہے گی یہ سب سے برباد ہے جب بی جے پی آئے گا تو کونگریس کہے گی سب سے برباد ہے یہ ایک پولیٹیکلی سٹنٹ ہوتا ہے لیکن ہم اگر اس کو observe کریں تو اگر 72 ہزار روپے جو دینے کی بات راہول گاندھی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ان کا ٹرمپ کاڑ ہے اور یہ ان کو کہیں نہ کہیں فائدہ دیتے ہو دیکھ رہا ہے دوسری چیز ایک وار آپ monitor اگر آپ نے کی ہو کہ جب راہول گاندھی بولنے آئے تو انہوں نے بولنا شروع کیا انگریزی میں اور جب وہ نیا اسکیم پہ آئے تو ہندی میں ہو گئے اس کے دو کاران ہیں جب وہ انگریزی میں بول رہے تھے تو وہ ساؤتھ کو ایڈرز کر رہے تھے اور جب نیا کی بات آئی تو اتر میں بات کرنے ہندی میں آگئے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نیا اسکیم کا فائدہ اگر کہیں ملنا ہے تو ان کو اتر میں ملنا ہے جو ہندی بھاسی راج ہیں وہاں ان کو زیادہ ہے اور ان کی گریبی کا سٹینڈر بھی آپ دیکھ لیں مدھ پردیس میں ایٹ پوائنٹ ایٹ پیزدی لوگ گریب ہیں تو آپ سوچ لی جی کہ آپ کے بڑی آبادی جو گریب ہے وہ بہتر ہزار کے دائرے میں آئے گی اور اگر ہم اس پہمانے پہ آ جائیں کہ بارہ ہزار روپے مہینے کی انکم پہ اگر ہم آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ایک بڑی آبادی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا ڈیسیزن ہے ایک اچھا چینز کے لیے اور یہ ہونا بھی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آنے والے دور میں ایک نیا ٹرمپ کارڈ ہوگا چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے کونگریس ہو دوسری بات جو انہوں نے کہی سب سے پہلی چیز ہے کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹر پر ابھی تک سرکاریں بات نہیں کرتے تھی پہلی بار بحث جنریٹ ہوئی ہے پہلی بار یہ آیا ہے کہ جی ڈی پی کا کتنے پرسنٹ خرچ کیا جانا چاہیے راہل گانڈی نے کہا ہے انہوں میں کہا ہے کہ چھ فیزدی ہم ایڈوکیشن پر خرچ کریں گے مجھے لگتا ہے اس دیس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ایڈوکیشن پر اپنی جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹ خرچ کر رہے ہیں ابھی تک بات کس پر ہوتی تھی کہ ہم رکشا بجٹ میں اپنی جی ڈی پی کا اتنا پرسنٹ خرچ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ ان کے لیے بہت بڑی چینج مکر سوچ ہے اب لوگوں تک کتنا پہنچا پائیں گے ایک بڑا سوال ہے دوسری بات اگر ہم اس کے بعد آگے چلے تو انہوں نے کہا ہے ہیلتھ کیر سکیم کی چاہے وہ غریب ہو چاہے امیروں سب کو ایک سامان ہیلتھ کیر فیسلیٹی ملنی چاہیے بیماری ہیلتھ کیا اور اس دیش کو واقعی میں ضرورت ہے کہ ایک ایسی سکیم جو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش میں پرائیوٹ جو آپ کا ہیلتھ انسورنس لے رہے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ ہیلتھ انسورنس پولیسی ایسی ہو جو گورنمنٹ سیکٹر کو اگنائز کرتے ہو گورنمنٹ ہسپٹلز کو اپ گریڈ کرتے ہوئے لوگوں کو برابر جو میں نے کہا نا امیر اور گریب دونوں کو ایک سامان ہیلتھ فیسلیٹی مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھ اور انڈکیشن پر بات ہوئی ہے دوسرا انہوں نے روزگاروں پر بہت بڑا جو ایک تنج مارا ہے کہ اکتیس مارچ دو ہزار بیس ڈیٹ لائن دے دی ڈیٹ لائن اور یہ اچھی بات ہے کم سے کم ہر پارٹی کو میں ہمیسا اس بات کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی گوشنا پتر ایبن جب آپ کو بتا ہوں جب میں اوپی راوست صاحب جو ریٹائر ہو گئے الیکشن کمیشن چیئر میں تو وہ چیف کمیشنر سے تو وہ اس بات کو کہتے ہیں انہوں نے ہی اس بات کی بہت شروع کی تھی کہ جو پارٹیوں کے گوشنا پتر ہیں ان کو کانونی مانا جائے تو پارٹیوں نے نام مدل دیئے گوشنا پتروں کے کسی نے سنگل پتر بول دیا کسی نے کچھ بول دیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کو ابھی بھی کانونی جامعہ پہنایا جانا چاہیے اور ان کو کانونی ماننا چاہیے جب سرکار جائے پانچ سال باد تو آپ ان سے اس بات کا اوڈٹ کریں ان سے حساب مانگے کہ آپ نے کانون ان طور پر جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کیا ہے اور کیوں نہ آپ کے خلاب کوئی کاروائی عمل میں لائی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ وعدے ہیں تو ڈیٹ لائن آئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اس طرح کی ڈیٹ لائن مجھے لگتا ہے بی جے پی بھی کہیں نہ گئی لے کے آئے گئے ڈیٹ لائن میں بات ہونی بھی چاہیے مجھے لگتا ہے اگر ہم ڈیٹ لائن موڈ میں دیکھیں تو ایک اچھا بچن پتر یا سنکل پتر یا جو بھی کانگریس اس کو نام دے رہی ہے وہ اچھا ہے جس ٹی کے لئے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم تھوڑا چینج کر کے لائیں کہ سرال ٹیکس کانون ہوگا نہیں کارو باریوں کو بھی کارو باریوں کو بھی ایڈرس کرنی کوشش نہیں نہیں کارو باریوں کو پہلے دن سے ایڈرس کر رہے ہیں نرین جی میں آپ کے پاس تک بھی آؤں گا لیکن میں پہلے جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو کی دیکھیں آپ کا ایزنڈا آپ کو پتا ہے کانگریس کا ایزنڈا کانگریس کو پتا ہے اور ریڈر بھی ہے جو ہمارا درسہ کے وہ بھی سمجھتا ہے کہ کانگریس کیا بولے گی بھی کیا بولے گی لیکن جو بیسک ٹھنگ سے آپ یہ دیکھیں کہ مندرے کا کی مزدوری کے دن بڑھانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اگر آتے ہیں سرکار میں تو ہم ایک سو پچاس دن کر دیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ گریب کے لیے بہت کہیں نہ کہیں فائدے من مفیدوں کا مزدور ورک کے لیے دوسرا ایک جو سب سے بڑا جو انہوں نے ٹرمپ کارڈ چلا ہے وہ کہے کہ جی اسٹی کا ایک سنگل سلیب یا ایک آسان جی اسٹی ہونی چاہیے اور یہ بات راہول گاندی آج سے نہیں کہہ رہے ہیں راہول گاندی اس دور سے کہہ رہے ہیں جب اس دیس میں اٹھارہ پرسنٹ جی اسٹی کی بات یو پی اے گورمنٹ نے شروع کی تھی بی جے پی اس کا ورود کر رہی تھی بعد میں بی جے پی آئی تو اٹھائیس پرسنٹ جی اسٹی لے کر کے آئی تین راجزوں میں ہاری تو پھر سلیب میں انہوں نے چینجز کیے اور مجھے لگتا ہے کہ اور جھٹکے لگیں گے تو ساہت اور چینجز آئیں گے تو یہ اس دیس کی لوگتندر کی خوبی ہے کہ آپ سرکار کو جھکنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں اور سرکاروں کو بپکش کو اس بات کے لیے مجبور کرتے رہیں ہاں کی ہماری ضرورتیں کیا ہیں اور آپ کو ان پر سوچنا کیسے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرف کانگریس کچھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک لائن جڑنا چاہ رہا تھا میں جی اسٹی کے بارے میں کہ راہول جی ایک سا ٹکس نہیں ہو سکتا یہ اوشکتہ کے حساب سے ہونا چاہیے بلکل سہمات ہو اس بات سے کہ ایک جیسا ٹکس نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو آپ کو اگری کلچر پروڈکس کو باہر کرنا پڑے گا آپ کو میڈیکل فیسلیٹیز کو باہر کرنا پڑے گا آپ میڈیکل فیسلیٹیز میں اٹھارا پرسنٹ کا جی اسٹی لے رہے ہیں دوائیوں پر لے رہے ہیں باپ زود آپ دیکھیں دوائیوں کا اگر آپ کبھی بل بھگوان کرے آپ کو نہ لینا پڑے لیکن کبھی آپ بل پیچھے دیکھیں گے تو اٹھارا پرسنٹ سترہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ ایون کتابوں پر بھئی اسکول اسٹیشنری آپ لیتے ہیں وہ آپ کی نیسیسری ہے کئی کئی دوائیوں کو ٹیکس فری بھی کیا گیا ہے کئی جو پڑھنے لکھنے کی کیا سکتے ہیں آپ کی کینسر گئے ہیں ان کے مادم سے اتنی سستی دوائی ہو گئی لگ بھاک اسی پرتیشت کے بلوں میں کمی ہو گئی ہے آپ کو بتاؤں اس نرینجی اصلیت کی اصلیت یہ ہے کہ جو جنریک دوائی یہ بول کے لائے گئی تھی کہ سستی ہیں وہ میڈیکل اسٹور پر دھڑلنے سے بکتو رہی ہیں لیکن ان کی ایمار پی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا فائدہ نہیں مل پا رہا ہے مجھے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس چیز کے لئے آئے ہیں مدہ ہمیں اس کے لئے علاقصہ کہیں دھڑھو لگا ہمیں سستی دوائی ایک جو آپ نے آئے اسکیم کو زور شور سے پرچاریت کریں گے زیادہ سے باتیں بہتر ہزار آپ نے کہہ دیا غریبی پر مار بہتر ہزار وہ ابھی تک صاف نہیں ہو پائی ہیں چیزیں کئی جو آہ وشلے شک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکیم ابھی تک کلیر خود کانگریش شاید کنفیوز اس چیز کو لے کر کے کہ آپ ہر پریوار کو بارہ ہزار روپے نیونتم آمدنی کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی نہیں کمارا تو کیا کانگریش اس کو بارہ ہزار دے گی اگر بارہ ہزار دے گی تو پھر وہ بہتر ہزار نہیں ہوتا وہ ایک لکھ چوالے سیار ہو جائے گا اگر ویسا نہیں ہے تو یہ نیونتم آئے جو آپ نے سوچ لکی چھہ ہزار تو کماتا ہے چھہ ہزار پھر بیس پرسنٹ کی بات آتی ہے یعنی آپ کے حساب سے کیا کیا بیس پرسنٹ گریب ہیں اس سے اوپر بھی ایس ایک سلب آتا ہے جو نہ بارہ ہزار کے دارے میں آتا ہے اس کے بیچ میں ہوتا ہے وہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی اس پر کانگریش شاید کنفیوز ہے کنفیوز کہیں نہیں ہے کانگریش یہ اس میں یہ ہے کہ جیسے جو پریوار ہیں کتنے لوگ ہیں یہ کروڑ یہ اتنے کا ڈاٹا آ گیا منیمم جو ویجیز ہے آج دیش میں وہ چھہ ہزار سات ہزار روپے مہنا ہے تو اس میں اوپر کا جو ٹاپ اپ ہے وہ کانگریش پارٹی ڈالے گی یہ 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 اس یوجنا کا جو ہے ٹوٹل جو ہے منیمم جو آپ کو میکزیمم جو دیا جائے گا وہ بہتر ہزار روپے دیا جائے گا جو بارہ بارہ ایک سو چوالیس ہوتا ہے یعنی چھہ ہزار آپ کو ہی کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کریں گے جیسے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے تو سات ہزار روپے اس کو تنخہ ملتی ہے کلیکٹر ریٹ کے حساب سے تو پانچ ہزار روپے ساتار اس کو ڈال گے اگر کسی پریوار میں کوئی نیونتب تین ہزار روپیا مہینہ کمارا ہے کوئی اکیلی مہینہ ہے وہ تین ہزار کماری تو کیا اس کو آپ نو ہزار دیں گے تو پھر وہ بارہ ہزار والے سلیب کا کیا ہوگا تین ہزار ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ لیبر لو میں ہی نہیں ہے وہ وہ لیبر لو میں نہیں ہے آپ نے گریبی کی پریبادشا کہتا ہے کر رکھی جو مینیمم ہمارا سلیب یہ ہے اس کو چھے ہزار روپے تو اس کے خود کے ہونا چاہیے چھے ہزار روپے سرکار کے ہونا چاہیے جو میکزیمم دیں گے ہم وہ بہتر ہزار روپے تک دیں گے ان کے ادھاک جی نے پہلے دن جب گوشنا کی اس دن کہا کی مینیمم لائن بارہ چھے ہزار دیں گے ٹاپ اپ اسکیم ہوگی دوسری دن جب سورجے والا دینے کانفرنس کی تو انہوں نے کہا یہ ٹاپ اپ اسکیم نہیں ہے یہ اتنے ان میں خود میں بھرم ہے چونکہ جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے کو کیسے بھی ستہ میں آنا اس لیے اس یوزنہ کی نہ ان کی کوئی تیار ہی ہے اور نہ یہ بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں دیش کو نٹھلنا نہیں بنایا جا سکتا کسی کو بیٹھے بٹھالے پیسے نہیں دیا جا سکتا وہ نہ دیا جاتا یہ کیول دیش کو نٹھلنا بنانے کے لیے جو اسکیم لائے ہیں وہ کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ان کو بھی پتا ہے اس لیے جھونٹ موٹ اسکیم چلا رہا ہے سالہ تین لاکھ کروڑ سالہ تین لاکھ کروڑ آپ نے دس پندرہ دیوگی گھرانوں کو دے دیئے ہم غریب آدمی کو دے رہا ہے میں آپ کو سنسٹ کا اتر لائدوں آپ کے جو سرکار نے بینکوں کو بیاپاریوں کے کھاتے میں دیا نہیں جتنا بھی این پی ہے اس کی بسولین نریندر موٹی جی کی سرکار میں جادہ ہوئی ہے مالیا کی چودہ ہزار کروڑ کی پراپٹیاں بھارہ سرکار نے جبت کرلی ہے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں چودہ ہزار چودہ ہزار کروڑ کرز کتنا دیا تھا نرین جی یہ تو انہوں نے دیا تھا ان سے پوچھی یہ کرز تو انہوں نے باٹا تھا بھرائے کس نے سرکار میں جو کرز باٹے گئے تھے جب موڈی سرکار آئی اس نے سکنجا کسا اور لوکاوٹس کو لوکاوٹس کو جیسے کی کل بادرہ جی کو جمانت دیتے سمیں کوٹ نے کہا کہ بیدیس پت جانا نرین جی سانسد کس کے تھے نرین جی سانسد ہمارے نہیں آپ جانکاری اپ ڈیٹ کر لینا آپ کی پارٹی نے باقایا تھا سمارتن گھوسک کیا تھا آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں گی بھاجپا کی سانسد نہیں تھے بھاجپا سمارتے سانسد بنے تھے بھاجپا سمارتے سانسد بنے اپنا سرینڈ ہو سکتا ہے اس سکیم کو لے کر کے مطبیت ہو سکتے لیکن میرا جو اپنا outlook ہے کہ کم سے کم اس دیس میں پہلی بار minimum آئے پر بات ہونا شروع ہوئی ہے کہ آپ کا minimum wage یا minimum income guarantee آپ کی ہونی چاہیے آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی اس سہر میں پچاس جار کم رہا ہے اور ایک آدمی پانچ روپے بھی نہیں کم رہا ہے تو یہ کس کی جمعہ داری ہے کہ اس پانچ والے کو بھی آپ لے کر کے آئے اور دوسرا ایک جندگی ایک پریوار کو رہنے کے لیے اور ایک مہینہ خرد چلانے کے لیے minimum income کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو اس کا گھر کیسے چلے اس کے گھر میں ساری چیزیں آپ بار بار جو بات آ رہی ہے آپ نٹھلہ منا رہے ہیں ہم یہ کہیں آپ نٹھلہ نہیں منا رہے آپ ایک ورک کو آپ کو اوپر لانے کی آپ کی ذمہ داری ہے گریب اگر گریب ہی رکھنا چاہتے ہو آپ تو پھر تو آپ بات ہی نہ کریں سیدھا سوال آپ سے بہتر بہتر ہزار کا کیا توڑ آپ کوئی لا پائیں گے بہتر ہزار کا کیا کوئی توڑ لا پائیں گے آپ سیدھا سوال جانتا پارٹی نیشت روپ سے اس میں بسواس رکھتی ہے گاؤں گریب کسان کے بکاس کے لیے نریندر مودی جی کی سرکار نے جو کام کی ہے پردان منتری آباس یوجنہ کے تحت ڈیڑھ کڑور سے ادھک لوگوں کو پکے مکان دیئے گئے ہیں ڈیڑھ کڑور چھوٹی سنکھیہ نہیں ہوتی دس کڑور یہ جو کام ہوئے ہیں یہ باسٹ پہ کام ہوئے ہیں نریند میں دوسری بات کہتا ہوں ہم لوگ رازنید میں بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ہم اپنے کام گناتے رہتے ہیں پردان منتری آباس یوجنہ آپ لے کہا ہے اس سے پہلے اندرا کٹیر اندرا آباس اندرا آباس یوجنہ کے تحت آپ ایک بکان ڈھوڑ کے بتا دیجئے اور میں آپ کو ڈیڑھ کڑور کے ڈیڑھ کڑور دکھا دیتا ہوں یہ انتر ہے کانگریس ہوں بھاجہ پہ کی یوجنہ نہیں آپ اس کے بعد چلی ہوتا ہے پردان میں آواز بنا کے دیئے سرکار نے تو سوال یہ نہیں کہ کوئی اکیلے آپ کر رہے ہیں انفرا سیکچر پہ ہر گورنمنٹ کا انٹریسٹ ہے کیونکہ اس میں کمیشن ہوتا ہے بہت ساپسی باتیں میں یہاں ٹوک ہوں گا آپ کو میں راجیب گاندی جی کی بڑی سموان کرتا ہوں کیوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک روپے بھیجتے ہیں اور پچھا سی پیسہ رہستے میں گایا ہوتا ہے پندرہ پیسے پہنچتا ہے لیکن نرند نمو جی جی کے نیترت میں سو روپے چلتا ہے دلی سے تو گاؤں تک جاتے بھی سو روپے پہنچتا ہے یہ پردان منتری آواز ہو جانا کہ تحت جتنے بھی آواز بنے ان کا پورا پیسہ سیدھا ہتگرائی کے خاتن رابیل کی قیمت مت پوچھنا رابیل کی قیمت مت پوچھنا رابیل کی قیمت رابیل کی قیمت نمو جی میں نے ان کی پرسنسہ کیا کہ یہ بیماری ہے دی انہوں نے بتائی تھی تب ہی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں اس لیے میں راجو گیندین جی کی پرسنسہ کر رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کی سرکار کیوں نہیں بہت ساری چیزوں میں اتنی دلیری دکھاتی ہے دکھائی ہے نا اس کو دکھائی ہو سودھار کیا ہے نہیں کس چیز میں سودھار کیا آج بھی آپ کہہ رہے ہو کسانوں کو کرجے مافی کی ضرورت نہیں تھی اس دیس میں یہ ہم کبھی نہیں کہہ رہا کہ کسان لوگ کرج میں نہیں تھے ان پر سودھار کیا آشکتہ نہیں تھی ہمارے مقمندری سفرہ سنگی چوان نے ان کو جیرو پرتیشت پر بیاد دیا بعد میں مائنس دس پرتیشت پر کرج دیا یہ کم نہیں ہوتا لگاتار ان کی فصل کا اچھیت مول نے ملے اس کا پریاس کیا نرین جی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دوسری سرکار اگر وہی چیز کر رہے جاتی ہے ایک سب سے بڑی چنوٹی جو ہو رہی ہے کھڑی کہ اگر کانگریس جب کر رہی تو کانگریس کہتی ہے میں نہ کسانوں کے لیے بہت کچھ کیا لیکن جیسی بی جے پی کرنا شروع ہوتی ہے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے کیونکہ ستہ کسکتی ہے ان کو پچ پن سال ملے جب تو کبھی نہیں کر پایا نرین جی حساب گن کے آئیے پچ پن سال میں آپ کی بھی سرکار تھی میں یہ ستر میں سے پندر کم پر کی باتتا ہے پیتالیس سال بھی نہیں ملے ان کو پچ پن سال ملے آپ دے دیئے میں آپ کو باہر گن کے بتا دوں گا کتنے پریواہ کتنے سال ملے آپ دے دیس کو آ جا دیئے بہتتر سال ہو گئے ہیں سمجھ سرکار اور وہ ساری سرکار ہیں سمجھ سرکار ہیں لیکن فیروز بھائی یہ دیکھئے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جنتہ جملوں میں وعدوں میں آنے لگی ہے کیونکہ بی جے پی نے بھی ایسے جملے دیئے تھے ایسے وعدے کیے تھے اور دوسری عطا ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں یہ آپ نے جو ساتھ میں جوڑ دیئے کہ ہم دیش درو قانون ختم کر دیں گے ہم آفس پہ ہٹانے کی کوشش کریں گے ہم کئی قانونوں کو اپنے حساب سے موڈیفائی کریں گے یہ کیا چیز ہیں اب اس پر نہیں لگتا آپ کو بی جے پی کو پھر موقع مل گیا آپ پر حملہ کرنے کا دیکھئے دیش درو قانون میں جو سے میں قانون کا جانکار نہیں ہوں دیپیش جی اس پشت بتا دوں اور ابھی آئے ہوئے چار پانچ گھنٹے ہی ہوئے تو بہت زیادہ میری سٹڈی بھی نہیں ہے لیکن ایک سو چوبیسے میں جو آپ کے پیکیج کو دیکھ کے میں سمجھا ہوں کہ ایک سو چوبیسے میں ایسے بہت سارے سنشودن تھے جو آپ پرسنگک ہو گئے تھے یہ آپ ہی کے پیکیج میں آیا تو ان کو سرکار ہٹانا ہے مطلب کانگریس کی جب سرکار آئے گی تو اس کو ہٹائے گی لیکن دیش درو قانون پونتا ویلوپت ہو جائے گا ایسا کہیں مجھے اس میں دکھائی نہیں دیا ہمیں کانون کا جانکار نہیں ہو اور بھی جو کانون ہے جیسے ایک بہت اچھی چیز جو ہمارے منیفیسٹو میں ہے جس میں چھ سات سال کی سزا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گریب لوگ ہیں وہ ڈھائیڈائی تین تین سال تک وچارہ دین قیدی کے روپ میں جیلوں میں کاٹ دیتے ہیں اور ان کے پاس جمانت بھی کرانے کو پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ جو چھ سات سال کی سجا میں جو وچارہ دین قیدی ہے پھر سزا کا خوف کیسے ہوگا ایک پوائنٹ پتہ ہے آپ لوگوں نے کیا جوڑا اس منیفیسٹو میں آپ نے جوڑا ہے کہ زمانت پر زور دیا جائے گا زمانت پر فوکس کیا جائے گا بجائے اس کے کہ جیل کی سزا ملے یعنی کوئی بھی آپ اپراہت کر کے آئیے آپ کو زمانت ترند حالانکہ اس پر ابھی آئیں گی چیزیں اور صاف ہوں گی کانون کے جان کر بتائیں گے میں بھی نہیں ہو لیکن ایسا شروعاتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ زمانت مطلب پتہ چلا ہے کہ آپ کو جن کر کے آئے آپ کو زمانت مل جائے گی یہ چیزیں لانا چاہے ہیں یعنی کئی ایسے کانونوں کو ختم کیا جائے گا جنہیں زمانت کے پرابدن نہیں ہیں سیدھا سبات گئے 6-7 سال جو سجائے ہوں وہ الگ پوائنٹ ہے اب زمانت جو ہے جو غیر زمانتی اپراد ہیں ان کو شاید ختم کرنے کی دشا میں کانگریس آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں ایسا ہے جو بہت ساری اس میں کئی الگ الگ جو کمیشنز بیٹھے ہیں انہوں نے کئی الگ الگ ریپورٹس دیئے ہیں آپ دیکھئے کہ جیلوں کی استطیق یہ ہے کہ وچارادین قیدیوں سے بھرے پڑے ہیں جیل جو ہے اپنی کیپیسٹی کے 4 ٹائمز کام کر رہا ہے اور اس کا ریزن جب سامنے آیا تو ریزن یہ سامنے آیا کہ جو گریب لوگ ہیں جو نیائلین پرکریہ میں پیسہ نہیں کھرچ کر پاتے وہ جیلوں کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور سات سال کی جس کو جس کیس میں سجا ہونی تھی پانچ سال آلریڈی وہ بھگت لیا اور امیر اور رسوخدار جلدی چھوٹ جاتے ہیں یہ تو آپ کانون کیونے وسنگتیوں کو صدروایا ہے کہ دوشی کو سزا ملے دوسری چیز یہ ہے کہ کانون کا پورا ایک ویاپک ضروری ہے کانون میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پورے جوڈیشری سسٹم میں جو وسنگتی ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے کچھ کانون میں ہیں اب اس کی جب ڈیٹیلنگ آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نرین جی کچھ کہنا چاہیں گے جو آرون جیٹلی جی نے کافی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ یہ وادے بڑے خطرناک ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے سمرتن سے یہ راحل گاندی کے دوستوں نے یہ سب چیزیں تیار کی ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے بلکل دیپیس جی میں نے بھی ابھی پڑھا کانگریس کے گوشنا پتر کو اس میں انہوں نے جو حفظہ کے بارے میں کہا ہے سہستر والوں کے جو بسیئے صدیقار قانون ہے جو انہی سو اٹھا انہی کی سرکار نے بنایا تھا اس میں ہٹانے کی بات ہٹانے کی بات کرتے سنسودن کی بات کرتے بیچارہ دن کی بات کرتے سمجھ میں آتا لیکن اس میں انہوں نے تین سب دور لکھے ہیں کی سیکسول بائیلنس اور فورس فلی ڈس اپیریانس اور تھرڈ ڈگری اس طرح کی جو بات انہیں کہکے جو الگابادی آروب لگاتے ہیں ہمارے سینکوں پر ہمارے سسستر والوں کو ان آروبوں کو کانگریس نے مانتا دی ہے یہ سینک کا اور سسستر والوں کا اپمان ہے یہ کانگریس نے گھور اپرات کیا اپنے گھوشنا پتر کے مادیام سے اس میں سنسو دن کرنا چاہتے تو ایسا لگتا ہے کہ کانگریس الگابادیوں کو اپنے ساتھ ملان کی کوزز کرنے کے پریاس میں دیس دروے کانون کے ایک سو چوبی سے کو ختم کرنا چاہتی ہے تین سو ستر دھارہ کا پھر سے انہوں نے کہا ہے اپنے گھوشنا پتر میں کہا ہے ہٹانے کی بات نہیں کہی اس کو اور استعبت کرنے کی بات کہی ہے کانگریس نے یہ اس طرح کی بات کر کے کانگریس نیچے دروپ سے الگابادیوں کے حوصلے بڑھانا چاہتی ہے جیسے کہ ان کے گھٹ بندن نیشنل کانفرنس سے انہوں نے جو بات کہی ہے کسیمیر کے لیے پرنان منتری الگ ہوگا کسیمیر کے لیے راشت پتی الگ ہوگا صدر سیاست الگ ہوگا بزیر اعظم الگ ہوگا اس طرح کی بات جو ان کے گھٹ بندن نیشنل کانفرنس نے کہی اس بات کو طاقت دے رہا ہے ان کا گھوشنا پتر میرے کو اس بات کی دیکھ کر بڑی سرمایتی ہے کانگریس کے گھوشنا پتر پر جب بھارت کی جنتہ دیکھے گی تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہت سسخت کانگریس کو جواب دینے والی ہے کیونکہ یہ دیکھئے پرسپشن یہ بن گیا اور بی جی پی تو کرے گی اس چیز کو بھنانا چاہے گی اس کو تو چاہیے ایسے مدی بی جی پی کا کام ہے انہوں نے سرکار چلا لی ٹھیک ہے نا توڑ بھی تو لی جب آپ نے اکھروٹ ملائک کھا لی اور اب آپ کو لگا کی اب جنتہ کے بیچ میں جانا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑا ہو ان سے پیچھا دوسری بات پہلی بار اس دیش میں سینیکوں کے اگر ایف آئی آر ہوئی ہے تو ان کی سرکار میں ہوئی ہے جن سینیکوں کو لہو لہان کر دیا پتھر باجوں نے ان کو چھوڑا ہے تو انہوں نے چھوڑا ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے بھارتی جنتہ پارٹی اگر اس کانون میں اور جب کانون ویلوپت کرنے کی بات آتی ہے تو کانون بنانا سنسد کا ادھیکار ہے اکیلی کانگریس کا ادھیکار نہیں ہے نہ ہی کانگریس اس گائیڈ لائن کو پلٹ سکتی ہے سنسد میں آئے گا آپ ویروت کرنا بہت جم کے ویروت کرنا اور آج جہاں تک آپ اس کو روکنا چاہو گے روکیے گا ہم آپ لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ آڈیننس لے آئے اور آڈیننس لے گئی دھکاتے رہے ہیں اور اس کو موقع دھنے والی نہیں ہے چلی ٹھیک ہے میں آپ کو اس سے بیش میں لانا چاہوں گا یہ دیکھی کانون سے چھیڑ چھاڑ بڑا بھار ہی پڑ جاتا کبھی کیا بھی جیسے بی جے پی نے تین تلاک کا مددہ چھیڑا نہیں چھیڑا پھر وہ اس کو الٹا پڑا دا وہ سب تمام چیز لیکن اب یہ جو کانگریس اپنے وادے کر رہی ہے ارون جیٹلیو اور بی جے پی تو اس کو روز کہے گی کہ خطرناک وادے خطرناک گوشنا پتر کیا واقعی کانگریس چھوک کر رہی کہ نہیں چھڑا جاتا اگر اس مددے کو تو بھی کوئی برائی نہیں تھی دیکھیں ایک چیز سمجھیں کانگریس نے بہت ہی سائی سٹریٹیجی کھیلی ہے سوال یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں جب ہم یہاں بیٹھ کے ایک نیوز روم کے بیٹھر بیٹھ کے سوچتے ہیں تو ہمیں الگ دکھائی دیتی جب ہم جمین پر جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں الگ ہیں آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں پہلے تو آپ نیشنل لاؤ کمیشن کی ریپورٹس پڑھی ہے اس میں بہت ساری دھارہوں کو انہوں نے سمسودت کرنے کے لیے بہت پہلے سے سرکاروں کو لکھا ہوا ہے دوسری جو افسا کی بات آپ کر رہے ہیں ہم اگر پروبطر راجیوں میں جائیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں سرکشا والوں کے اس پر سندے نہیں کر رہا ہوں نہ ان کی چھمتاؤں پر سوال کر رہا ہوں لیکن اگر مانوازی کار آئیو کہ اگر نوٹسز وہاں بڑھ رہے ہیں تو کیا وہاں رہنے والی لوگوں کا یہ پرویلیز نہیں ہے کیا انہیں سمیدانی آجادی نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کے خلاف کوٹ میں جائیں یا اس چیز پر سوال کھڑے کریں جو آپ افسا کے تحت ان کو نہیں دے رہے ہیں دوسری چیز ایک میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ آج بھوپال میں گھومتے ہیں پولیس آپ کی گاڑی چیک کرتی ہے آپ کی گھر میں جبرن آ کر کے آپ کا گھر چیک کرنے کی آجادی مانگتی ہے یہ آجادی آپ کو کس سمیدان کے تحت ملی ہوئی ہے اس پر کیوں نہیں سوال کھڑے ہوئے اگر کانگریس یہ کہہ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے جو ہٹ ہیں ان پر بات ہونی چاہیے کیونکہ ہم اب اکیسویں صدی میں جی رہے ہیں ہم بیس سال پہلے ہم نہیں یہ بات کر رہے تھے ہم دو سو سال پہلے یہ بلکل بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ دو سو سال پہلے ہمیں اپنے ادھیکار پتا نہیں تھے آج ہمیں سمیدان کہہ رہا ہے کہ آپ کی آجادی ہے آپ کو رائٹس ہے کہ آپ کو یوں ہی نہیں روکا جا سکتا تو اس پر بات کیوں نہیں ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ چینجز ہیں بہت سارے چینجز جو میں نے کہا نا راشتر دو کی پوری دھارہ نہیں اٹ رہی ہے اس کے کچھ کلاؤزز میں چینجز آ رہے ہیں کہ جو آپ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی چیز میں آپ راشتر دو لگا دیتے ہیں آپ جھنڈا پھٹ گیا ہے کچھ آپ نے کوئی بھی پرتیک بھی اگر آپ نے ڈسٹرائ کر دیا تو آپ پر راشتر دو لگ جائے گا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کئی بار آپ سے گلتی میں ہوتی ہیں تو کیا آپ ان پر بھی راشتر دو لگائیں گے لیکن آپ راشتر دو کی جب دھارہوں کے بھی تر جاتے ہیں تو بہت کٹھن بنائی گئی وہ اس دور پر بنائی گئی تھی جب ضرورت تھی اس دیس کو آج 21 سدی میں ہم ایک نئے دیس کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم نئے کل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دیس کے سمیدھان اور باقی ساری چیزوں میں بھی ایک بڑے سنسودن کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بحث شروع ہوگی میں نے کہنا کہ کانگریس کے مینوفیسٹوں نے ایک بحث دیس کو شروع کرا دیئے کہ مینیمم گیرنٹی آپ کی ہونی چاہیے انکم کی دوسری اس دیس میں جو بھی اول جلول پھالتو کی دھارائیں بچی ہوئی ہیں ان کو ہم سکرائپ کریں ان کو آج کے حساب سے آج کے بنانے کے پیچھے جو مقصد تھا کہ وہ صدھار گرے کی طرح کام کریں گے اب آپ ایک چیز بتا دی آپ جباریا اگر اس میں ٹھوستے رہیں گے تو لوگوں کو صدھار کیا ہوگا تو میں آپ کو اس کو human ground پر آپ کو دیکھنا پڑے گا اگر یہ بات کی جاری کہ ان کو ہم ریا کریں گے تو اس کے بھی کچھ ground ہوں گے اور یہ ہر سرکار کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ privilege ملا ہوا ہے کہ وہ کسی کی بھی سجا کم کر کے اس کو ریا کر سکتی ہے اور بہت سارے عدیقار جیل آپ کو میں بتا دوں کہ ہر سال جیل عدی چک کو یہ عدیقار ہوتا ہے کہ وہ ایک مہینے کی کسی کی بھی سجا معاف کر سکتا ہے اس کے بعد ڈی جی کو ایک مہینے کی ہوتا ہے سرکار کو ایک مہینے کی ہوتا ہے ایک سال کے بھی تر آپ تین مہینے کی سجا معاف کرنے کا سرکار کے پاس رائٹ ہے تو اگر اسٹیٹ کے پاس اور رائٹ ہے سینڈرل کو بھی اگر کچھ رائٹ اگر مل رہے ہیں مجھے لگتا اگر اچھا آچرن ہے کسی کا اچھی ریپورٹ ہے اور وہ بدلاؤ محسوس آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے مجھے لگتا ہے ایک برائی میں سوچا جانا تھی یہ محسوس تو نہیں جا رہا کہ ایک ورگ وشش کو خوش کرنے کے لیے کانگریس دیش دروہ کی دھارائیں ختم کر رہی ہے یا جس طرح جینیو میں اس کے بعد جو دھارائیں لگائیں گئیں وہ بی جے پی اس چیز کو ایسے بھونانے لگی نا دیکھئے بی جے پی میں نے کہنا کہ بی جے پی جو بولے گی کانگریس اس کے اپوزٹ جائے گی کانگریس جو بولے گی بی جے پی اس کے اپوزٹ جائے گی سوچنا اس دیش کو میں تو بار بار اسی بات کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ دونوں کو سننا بند کر دیجئے آپ پہلے انیلائز کریے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کیا سوچنا چاہتے ہیں آپ سوال کرنا شروع کریے سننا بند کریے ابھی دکت کیا ہو رہی ہے کہ ہم سب سنے جا رہے ہیں ہم سوال نہیں کر رہے ہیں کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اگر آپ منفیسٹو لا رہے ہیں تو اس میں یہ بات کیوں لائی آپ پہلے اس کو سمجھیں منفیسٹو کو آپ پڑھیں میں اس بات کے لیے مطلب کانگریس کے بھیتر ہی جو کانگریس کا کاری کرتا ہے اس نے ہی منفیسٹو کھول کر کے ابھی پوری طرح نہیں دیکھا ہوگا پبلک کی تو بات ہی چھوڑ دو جس کو ووٹ کرنا ہے وہ منفیسٹو نہیں دیکھنا چاہتا اس کے پیچھے کی منسا نہیں جاننا آپ چاہتا ہے تو جب آپ کوئی چیز پر اگر گمبیر نہیں ہے تو پھر اس کے جو پرینام آ رہے ہیں ان کو بھک تو آپ پہ نرین جی یہ دیکھیں یہ جو issues کی طرف دھیان دلا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اگر اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی تو اس میں کوئی برائی نہیں اور جو بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا سنسد نہیں ہوگا اگر کانگریس کی سرکار بنی تو تو ایسے میں بی جے پی پھر کیوں اس چیز کو اتنے خطرنک طریقے سے آپ لوگ پچرائز کر رہے ہیں نہیں دیکھیں جو چیزیں دیپیس جی آئی ہیں ان کو ہم بتا رہے ہیں اس میں ہم نے پڑھا سمجھا اس کو ہم نے جنتا کے سامنے رکھا ہے سلن جی نے بہت اچھا بیسلیشن کیا میں ان کی بات سے ایک بات کو چھوڑ کے سہمت بھی ہوں ان نے ایک بات کہی سب کو سننا چھوڑ کے پھر اپنا انیلائز کریں میں سوچتا ہوں کہ سننا چھوڑنے کی اوشکتہ نہیں ہے سب کو سنا ہے اور پھر انیلائز پھر ان نے جو جوڑا کہ انیلائز کرے سوچے ہیں بچار کرے اور پھر نیڑنے کرے دیس ہیت میں کیا ہے نیچی دروپ سے میں سمجھتا ہوں دیس کی جنتا بہت سمجھدار ہے اور جب بھی اس نے نیڑنے کی ہیں بہت اچھے نیڑنے کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارا گھوشنا پتر بھی آئے گا اس کو بھی جنتا دیکھے گی کانگریس سے گھوشنا پتر کو بھی دیکھے پھر تلنا کرے اور اس میں میں پھر کانگریس کے پور پردان مندری کا باق کے جوڑنا چاہتا ہوں نرسنگا راب جی نے کہا تھا کہ آپ کی اس پر depend کرتی ہے کہ آپ نے پور میں کیے اپنے بادوں کو کیسے نبایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے معاملے میں برتبان راستی کانگریس کے جو ہیں سری راہل گاندی جی ان کی کریٹیویٹی بہت خراب ہے کم سے کم مدیپردیس کی جنتا تو یہ اچھے ساتھ جانتی ہے ٹھیک ہے آپ مدیپردیس اور پازمافی کے آس پاس گھوم رہے لیکن نیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھیں آپ تو بی جے پی نے بھی جو بادے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو پائے آپ نے دو کروڑ نوکری ہر سال دینے کی بات کہوی تھی آپ وہ پورا نہیں کر پائے ٹھیک ہے پیٹرول مہنگائی کی بات آپ لوگ کرتے تھے آج بھی وہی دام ہے پیٹرول ڈیزل کے کوئی اس میں ایسے پانچ سال تک اسٹھر ہے بہت بڑھا کر کے تھوڑے کم پتی ہے آج بھی وہی دام ہے پانچ سال تک دام کو تھوڑا اوچ سرکشہ کی بات سکرے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ پھر پرتی بہرل آپ جو مال خرید رہے ہیں کچھے تیل کی کیمت کتنی گر گئی آپ اس چیز پر بھی آئیے دیکھئے میں پھر بات یہ کر رہا ہوں آپ ابھی میرے پر آروپ لگا دیں گے میں کانگریز میں آپ کی طرف سے میں بولے دے ہم ڈیزل پر ٹیکس لیتے تھے ساڑھے تین روپے پر لیٹر یہ لے رہے ہیں ساڑھے سترہ روپے پر لیٹر ہم پیٹرول پر لیتے تھے نو روپے پیٹالیس پیسے یہ لے رہے ہیں تیس روپے لیکن لیکن فرق ہے یا نہیں ہے آپ کسی باتیں کرتے ہیں فیروز آئی فرق آپ میں بھی نہیں ہے میں دونوں کو کہہ رہا ہوں آپ نے بھی کہا تھا کہ جب آپ نے مدبردیس میں چناؤ لڑا منفیسٹو میں ہے آپ کے کہ ہم اس کو کر اس پیٹرول میں قیمت کم کریں گے اور یہی پر ردیب سرجے والا میرے انٹریو میں بول کے کہے تھے بجلی کا بل ہاف ہوگا کرجماپ ہوگا اور پیٹرول کی قیمتیں ہم گھٹائیں گے اور وہ گھٹائیں گے جو سٹیٹ گورنمنٹ نے ایڈیشنل ٹیکس لگایا ہوگا ہے آج تک نہیں ہٹایا گیا تو دونوں سرکاروں کے چہروں میں کوئی چریتر میں کوئی انتر نہیں ہے دونوں کو پیسہ چاہیے دونوں کو ستہ چاہیے دونوں اپنے حساب سے چیزوں کو ڈیریل کرتے ہیں اور دونوں اپنے حساب سے چیزیں کرتے ہیں تو میرا سوال یہی ہے کہ نرین جی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سرکار میں تو ہمیں جواب دینا ہے ہمیں سوال نہیں کرنا ہے سوال کرتی ہے تو بی جے پی جواب نہیں دیتی بی جے پی جو جمعہ داری ہے بی جے پی کانگریس کے پچھ پن سال دکھا رہی ہے آپ کو پانچ سال اس بات کے لیے ملے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا اب وہ ہمیں بتاؤ آپ سوال مت کرو کہ کانگریس میں پچھ پن سال کیا سرین جی سرین جی اسی کی میں بات کرنا انہوں نے پچھ پن سال راج کر کے جو کام کیا اور ہم نے جو پچھ پن مہینے میں کر کے دکھلا ہے نریند مہدی جی نے لوگ صاحب ہمیں جو بسر دیا تھا بلکل تلات مہ کر کے بتایا تھا انہوں نے جو دو ازار چودہ تک کل تیرہ کڑور ایل پی جی کے سلنڈر اس دیس میں بٹے تھے اور پچھلے پاس سال کے اندر بارہ کڑور ایل پی جی کے سلنڈر اب آپ جو اللہ سو یو جو اللہ سن لیجی اب آپ جو اللہ سن لیجی اب آپ جو اللہ سن لیجی سب سے اللہ سن لیجی فروجی 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 آپ نے جو بات کہی بہت اچھی بات کہی کہ آپ نے بہت آگے چیزوں کو بڑھایا لیکن ایک آپ ہمیں صحیح دیکھی اس کے بعد اٹل جی کے پاس تک آئی تو اٹل جی تک آتی آتی کیا چیزیں ہوئیں اس بیچ میں پی وی نرشمہ راہو بھی آئے بی پی سنگھ بھی آئے سب کے پاس جو ملا انہوں نے اس کو آگے ڈیلیور کر کے آگے بڑھے ہیں کسی ایک آدمی کا یوگدان نہیں ہے اس دیس کو بنانے میں اس دیس میں جتنے بھی پردھان منتری آئے اس میں میں موڈی جی کی بھی تعریف کروں گا انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں یوگدان دیا ہے اور اس سے پہلے جو تھے اور موڈی جی کو چھنا اگر تو اس لیے چھنا کانگریس کی کچھ چیزوں کو فیلیور مانا ہوگا دیس نے کانگریس نے جب دیس نے فیلیور مان لیا کانگریس کی دس سال کی سرکار کو تب آپ کو موقع دیا تو آپ کی جمعہ داری کانگریس کو گالی دینے کی نہیں ہے ہم نے تو اس کو فیلیور مانا ہے آپ کی جمعہ داری ہے اب آپ بتاؤ گا آپ کی بات سے سہمت ہوں ہم کالی نہیں دے رہا لیکن ایک تلنات باق ادھیان کرنے کی بات کیول کر رہا ہے جو ہماری نیت ہے مالی جی اٹل بیاری باج پہ جی کو پانچ سال کا سمیں ملا تھا اس سمیں انہوں نے جو کسانوں کے لیے یوجنہیں بنائی تھی آج بھی کسان کریٹ کارڈ ہو چاہے بندارن کے لیے بیار ہوس کی اسکیم ہو چاہے پردان منتری سڑکی ہو جنہوں کانگریس جب اٹل بیاری باج پہ جی نہیں آئے تھا تب تک گاؤں کی سڑکیں کچھی ہوا کرتی تھی اٹل بیاری باج پہ جی نے جب پردان منتری سڑکی ہو جنہ دی تو آج ہمارے دیس کے ساتھ لاک گاؤں پکی سڑکوں سے چڑھ رہا ہے یہ نیت جو بھار جنتہ فارٹی کی ہے یہ مہت پونڈ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے دیش میں جسی کسان کرز مافی ہوئی اور تین راجیوں میں ستہ بدل گئے ویسے کہیں شلین جی یہ بہتر ہزار گیم چینجر تو نہیں ہو جائے گا ٹرننگ پوائنٹ تو نہیں ہو جائے گا اس چناؤ کا دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ تو ہو چکا ہے کل ملا کر یہ چناؤ کا پرینام کیا آئیں گے یا لگواتے لیکن ہر جگہ ایک دسکشن کا مدہ ضرور کھڑا ہو گیا کہ آخر یہ بہتر ہزار سرکار کا موڈل کیا ہوگا اور دوسرا میں نکھانا کی اس پورے کانگریس اس چناؤ میں کہیں نہ کہیں کچھ نئی بحث کھڑی کر رہی ہے اور یہ پورے دیس میں بحث ہو رہی ہے کہ منیمم آئے کیوں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی بیوکتی یہ پریوار کی آپ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ ایک گھر کو پریوار کو چلانے کے لیے اس سرکار کو تے کرنا ہوگا کہ کتنے روپے میں کرز ماپی سے کیوں نہیں ہوگا کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑھنا ہم نے کسانوں کے لیے بہت کام کیا لیکن جب ہم بہت گہرے نیچے ہوترے کسانوں سے ملے تو انہوں نے کہا سرکاریں تو آتی جاتی رہتی چاہے باجپا ہے چاہے کانگریس آئے دینا سب کو ہے ابھی ہمارا کرز ماپ کر رہے تو یہی کرا لو تو لوگ لوگ اس اس ٹائل میں چلتے ہیں تو یہی میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں بہتر ہزار کا فورمولا آدمی دیکھنا بھی جائے گا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں فورمولا ہی پتا چل لیا گا کم چکم ازمانے ان کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ سرکار کیا کرے گی تو کل ملا کر بڑی بحث کا مددہ اور اس دیس کی بہت بڑی آبادی ہے جس کی منتلی انکم بارہ ہزار روپے سے کم ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس چناؤں میں کچھ نہ کچھ تو کرے گی حالانکہ مزیدار یہ ہے کہ یہ کونسپٹ بی جے پی لانے والی تھی جو دنیا کے کچھ دیشوں میں لاغو ہیں چیزیں وہ کچھ سال پہلے لیکن بی جے پی کے ہاتھ سے چھوٹا ہے مددہ اور پھر کانگریس نے اس کو لپکا اور اس کو ایک نئے کلیور پیش کرے گی اس کا ریزن ہے کیا ہوتا ہے کہ سرکار میں جب آپ ہوتے ہیں اور آپ کو جب سرکار میں آنے کی امید ہوتی ہے تو آپ کو ایک سب سے بڑا دل ہوتا ہے کہ پیشہ کہاں سے آئے گا اور جو سرکار میں نہیں ہوتا جو سرکار سے باہر ہوتا اس کو کوئی مارک نہیں بڑھتا بھائی ٹھیک ہے آج آپ لٹا رہو کلم جا کے لٹا دیں گے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح کمی تھی یا کچھ اور بہتر ہو سکتا تھا راہول گاندی کچھ یا کانگریس اپنے گوشنا پتر میں کسی اور ور کو چھوڑ دی یا آپ کو لگ رہا کہ یہ سمپونہ گوشنا پتر ہے مجھے لگتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ سمجھ جی گوشنا پتر بنانے والی ان کی گمیٹی میں لوگ کون تھے تو اس سے ہی آپ کو مجھے جو ایک چیز دیکھے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز پر کام کس طرح کیا گیا بھائی اس میں منمون سنگھ جی تھے منمون سنگھ جی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ان کے کام کو اگنور نہیں کر سکتے اس میں منمون پیچھے اس میں جہرام رمیس جی تھے آپ دیکھیں تینوں کا الگ الگ امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے جہرام رمیس نے پورا جو کام کیا وہ کسانوں پر کام کیا انہوں نے مزدوروں کے لیے کام کیا آپ دیکھیں مندرگا کی بات انہوں نے آگے بڑھائی انہوں نے کسانوں کی بات آگے بڑھائی کہ کرشی وجٹ الگ آنا چاہیے اور یہ مدد پردیس میں سیوراج جی سرکار نے بھی یہی کیا تھا ایک بار آیا اس کے بعد باپس نہیں آیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی پہل ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی سرکار سے اگر کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو دوسری سرکار کو سیکھنا چاہیے سیوراج سرکار نے اچھا قدم بڑھائی لیکن وہ پھر اس کے بعد اپنی قدم پر نہیں رکھ پائی اس کے بعد جن چیزوں پر ان کو بات کرنی تھی یوباؤں کے لیے روزگار کی بات کی لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایک جو بڑی چیز رہ گئی ہے سروزگار کو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بار فیر سے باپس سوچنا پڑے گا آپ 22 لاکھ روزگار دے کر کہ آپ سب کچھ نہیں پا سکتے آپ نے 22, 32, 32 بولا ہے کہ 10 لاکھ ہم گرام بنچائتوں کے بیتر نوکریاں دیں گے تو 32 لاکھ سے اس دیش کا بھلا نہیں ہونے والا ہے 130 کروڑا بات ہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس سیکٹر پہ ہو سکتا ہے بھی جب بریف پورا کمپلیٹ ساری چیزیں آئیں گی ان کو ایکسپلین کی جائیں گی اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سائد کچھ ایجنڈا دکھائی دیں لیکن سروزگار میں ایک جو اچھی بات انہوں نے ضرور کہی ہے کہ آپ تین سال تک اگر یوبا کہیں بھی روزگار لگاتا ہے تو ہم تین سال تک اس سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے مجھے لگتا ہے کہ ایک کھڑے ہونے کے لیے کسی بھی آدمی کو اتنا سمیں بہت ہوتا ہے تو ایک اچھی پہل ہے نرنجی بلکل آپ ہی جواب دیجئے کہ اگر یہ دیش درو اور کانون کو جس کو آپ جس طریقے سے پرچارت کرے ہو لیکن اس کے علاوہ آپ کو کیس میں کوئی لوپ ہول دکھ رہا ہے دیکھیں وعدہ تو آپ بھی کر کے آئے تھے وعدہ ایسی آج کانگریس کر رہی ہے آپ اپنے حساب سے پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں کانگریس اپنے حساب سے پورا کہ ہم شروعاتی میں کچھ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کچھ جگہوں پر شروع کریں گے کہا راول گاندی نے کہ ہم ایک ساتھ پورے دیش میں 32,000 ویلس کی نہیں لاغو کریں گے کچھ شہر چن سکتی ہیں کچھ تیسیلیاں کچھ گھر اس ٹائپ سے لیکن پھر بھی انہوں نے بات چھیڑ دیئے ایسے میں آپ کے گھوشنا پتر میں کیا نایا رہے گا نشید روپ سے دیپیس جی 130 کلور کے جس دیس کی جنسنگ کیا ہو اس دیس میں اس طرح کی بات ہے کرنا کیل بوٹ پانے کے لیے ہو سکتا ہے پرٹیکل نہیں ہو سکتا یہ سب جانتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اچھے سا جانتی ہے کہ ہر ناغرک کو اس کے جیون یا آپن کی مول بھوت آوشکتہ پورتی ہونی چاہیے جیسے ہمارے پردان منطل جی کہتے بھی ہیں کہ اس پنچ برسی کو ہم نے آوشکتہ پورتی کے لیے لگایا تھا آنے والے پانچ سال آکانچہوں کا پورا کرنے کے لیے لگائیں گے تو میں سبستہ ہوں نشید روپ سے آنے والے بجٹ جو ہمارا گوشنا پتر ہوگا نشید روپ سے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی دیس کے ایک سو تیس کلور کے لیے کیول بیس آسی ایسا الگ کرنے نہیں والی ہے پورے ایک سو تیس کلور کے جیون یا آپن کے لیے کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں کیسے ہم اپنے ہر ناغرک کی کانچہ پورتی کر سکتے ہیں اس طرح کا نشید روپ سے آپ کو ہمارے گوشنا پتر میں دیکھنے کو ملے گا فیروز بھائی ایک لاسٹ کمیٹ آپ سے کہ یہی کہ دیکھئے گوشنا ہے کرنا وادے کرنا بڑا آسان ہوتا لیکن جب دھراتل پر آتے جب سرکار سمالتے تو بڑی دکت ہونے لگتی اور پھر جیسے آج مدھی پردیش میں بی جے پی مدہ بنانے لگی کہ صاحب اتنے کسانوں کے اور دس دن میں بات کہی تھی اور اب آپ ٹائم لے رہے ہیں اور لوگ سبا چناف کے بعد بھی کیا پتا کیا گیارنٹی گیارنٹی شبید کر رہا ہوں کہ وہ ہو ہی جائے گا تو ایسے میں بھروسہ اب یہ دیکھیں جنتہ جو اوب چکی ہے ان وادوں کو سن سن کر ان باتوں کو سن سن کر جملہ اسے ہر بات لگنے لگی ہے کیسے جنتہ کی دل میں بات بٹھائیں گیا یہ کسان کرز مافی پہ آ جاتے ہیں آپ دیکھیں ان سی آر بی کی ریپورٹ کہہ رہی تھی کہ مدہ پردیش تھرڈ نمبر پہ ایک بات میں آج بھی کہوں گا کہ ایک بریک لگا جو کسانوں کی آتمتیہ ہو رہی تھی اگر کسانوں کو بھروسہ نہیں تو جانا چھی ان کو بینکوں میں پیسے جمع کرنے کیونکہ ان کے تو جیرو پرسنٹ پیسے کا نقصہ جیرو پرسنٹ آ رہا ہے جو آپ آت رہے وہ ہیں نہیں ہو سکتی یادی پاتر لوگوں کو جو ہے وہ آپ ہے نا نوٹس دیں گے جہاں تک یہ 72000 روپے کی بات ہے دیکھئے میں شیلیندر بھائی کی بات سے پونٹا سہمات ہوں کہ اس دیش نے اب ایک قدم اور اوپر اٹھایا ہے کہ اب ہم گریبی سے جو ہے چھٹکارہ پا رہے ہیں اب میلے کچھلے کپڑے پہنے والا نہیں دیکھے گا اس دیش میں کوئی بھوکا تو پہلے بھی نہیں تھا پھٹے کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا لیکن اب اس دیش میں کوئی بیماری سے نہیں مرے گا سرکار مطلب جو ناغریک ادھیکار ہیں ان کی طرف اب یہ جو منی فیسٹو ہے کانگریس کا اور یہ دیش اس کی طرف بڑھ رہا ہے بی جے پی اس کا کوئی توڑ دھون پائے گی نہیں بلکل آیا گا ایک چیز میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ در دماغ لگانے والے ہیں تو در بھی ایک سار سے لگا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بس دکت یہ ہے کہ پہلے کون کھیل گیا بی جے پی دیش میں سوچ رہی تھی وہ ہو سکتا کرجماپی کا فارمولا لے کے آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے مدد پردیش میں اس بات کے بھروسے بیٹے رہے کہ کرجماپی کا کوئی ایمپیکٹ نہیں آئے لیکن یہ سمجھ میں آگیا کرجماپی کا ایمپیکٹ آیا دودھ کا جلہ چھاچ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے تو یہ بی جے پی کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بہتر ہزار کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہوگا لیکن سیدھا پیسہ جب جس کو دیکھتا ہے تو اس کا اثر ہمیسا ہوتا ہے کتنا ہوگا یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا ہے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ لیکن دو پرسنٹ میں تو پورا چناؤ بدل جاتا ہے تو کل ملا کر کہ آپ اس کو ابھی اگنور نہیں کر سکتے پر بی جے پی کہیں نہیں کہیں سٹریجی بنا رہی ہے پر آپ بھی دیکھیں کہ آج پہلا حملہ اگر کسی چیز پر ہوا تو راستر دو اور باقی چیزوں سے ہوا ہے وہ اس پر بات نہیں ہو رہی کہ بہتر ہزار کا کیا ہوگا کیونکہ انہیں معلوم ہے اس پر نیگٹیب مارکنگ ہو جائے گی لیکن راستر دو کی بات کریں گے پورا چناؤ جو لے کے جانا ہے وہ راستر واد پر جانا ہے بکاس اور سوال کوئی نہیں چاہتا ہے اس لیے چیزوں میں الجھاتے رہو یہ اس دیس کی فطرت ہے اس دیس کی راجنیت کی فطرت ہے بہت شکریہ شیلن جی آپ کا فیروز بھائی آپ کا اور نرین جی آپ کا مہر ساتھی سرچہ میں جڑنے کے لیے تو کھل ملاکھر کے تصویر صاف ہے کہ کانگریس نے اپنا یوں کہیں کی دعاو چل دیا ہے اور اب کانگریس کے اس دعاو کا بی جے پی کیا کوئی توڑ نکال پاتی ہے اس پر سب کی نظر رہے گی کہ آخر کس طرح سے دیش کی 130 کروڑ جنتہ کو بی جے پی ایک بار پھر اپنی طرف کھیچنے میں کامیاب ہو پائے گی کیونکہ راشتباد بنام دیش دروہ یہ مدہ زیادہ دن نہیں چل پائے گا جنتہ اصلی مدہوں کو سمجھ رہو راہول گاندی جی سر سے فوکس کر رہے ہیں کہ آپ ہندو 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 مت کیجئے ہندو تو سب ہیں لیکن دیش روزگار یوہ روزگار چاہتا ہے اور کسان خوشحالی چاہتا ہے دیکھنا بس یہی کہ بی جے پی کا جواب کیا ہوتا ہے تو مدہ کی بات میں آج اتنا ہی آپ دیکھتے رہے پتری کا ٹی وی موسیقی موسیقی